السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرین میں محمد سلمان رزبی اور آپ دیکھ رہے ہیں سناخوان مصطفی بینگلور چینل کو اور الحمدللہ آج میں آپ کو زیارت کروانے آ چکا ہوں ایک بالکل نئی درگاہ کی جو کہ ایک بہت ہی زیادہ مشہور و معروف درگاہ ہے اور بہت بہت عالی کرامتیں ہیں سرکار کی حضرت سید محیددین شاہ بابا جی رحمت اللہ علیہ کا دربار جو کہ میرے پیچھے آپ کو آرڑی آستانہ نظر آرہا ہوگا یہ آستانہ جو ہے بینگلور سے تقریباً پائنٹیس کلومیٹر کی دوری پر پڑتا ہے بینگلور سٹی سے اور حسکوٹے جو بینگلور کا ایک مشہور علاقہ ہے وہاں سے تقریباً آٹھ کلومیٹر کی دوری پر پڑتا ہے اس کو لوگیشن انشاءاللہ دسکرپشن میں دے دوں گا ضرور پہنچے گا اس درگاہ تک ماشاءاللہ بہت ہی پیاری درگاہ ہے اور میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس درگاہ کے بہت پرانے پرانے زائرین یہاں پر موجود ہیں مطلب اتنے پرانے کے بیس پچیس سال سے یہاں پر اسی درگاہ پر یہ حضری دیتے آ رہے ہیں چلیے چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور انشاءاللہ انہی کے زبانی حضرت کی کرامتیں اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اتنے سالوں سے وہ آنے کی وجہ سب کچھ انشاءاللہ جانتے ہیں بنے رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ آخر تک پسند آیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارا کنٹنٹ ضرور پسند آیا تو ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کر گیا ہمیں بھی خدمت کرنے کا موقع آتا ہے فرمائیں تو چلیے ناظرین آج کا ویڈاگ شروع کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ناظرین نبی جو ہے آپ زیارت کر رہے ہیں یہ حضرت سید مہیدین شاہ ولی بابا رحمت اللہ تعالیٰ کا آستانہ ہے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت درگاہ ہے اور بہت زیادہ برسکون دربار ہے حضرت کا تو حضرت کا پورا نام ہے حضرت سید مہیدین شاہ ولی بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ حضرت جو ہے آل رسول ہیں ماشاءاللہ اور مدینہ شریف سے تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ تو ناظرین حضرت کا واقعہ کچھ ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت جو ہے تقریباً دھائیسو سال پہلے ہندوستان تشریف لائے تھے اور مدینہ شریف سے ہندوستان آئے تھے اگر میں آپ کو صحیح تاریخ بتاؤں تو حضرت دو سو چالیس سال پہلے ہندوستان آئے تھے جب ہندوستان میں آئے تھے تو حضرت کا ایک بہت ہی زیادہ مشہور ایک واقعہ گزرا تھا تو وہ واقعہ ایسا ہے کہ جب حضرت یہاں پر آئے تھے ہندوستان میں تو اسی جگہ پر رکے ہوئے تھے جہاں پر ابھی حضرت کی مزار پاک ہے اسی جگہ میں بلکل حضرت کھڑے ہوئے تھے اور اس ٹائم پر یہ پورا کا پورا ایک بہت بڑا جنگل تھا یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا پیچھے ایک چھوٹا سا گاؤن تھا یہ پورا کا پورا جنگل تھا اور جہاں پر ابھی حضرت کی مزار پاک ہے وہاں پر ایک فصل کی زمین ہوا کر دی تھی جو اگریکلچرل لینڈ ہم کہتے ہیں اگریکلچرل لینڈ تھی تو اس اگریکلچرل لینڈ کی ملکن جو ہے وہ ایک بوڑی عورت تھی اسی کی وہ زمین تھی تو اسی کی زمین میں حضرت جو ہے وہ آکے روکے ہوئے تھے تو وہ زمین کو دیکھنے کے لئے وہ بوڑی عورت کبھی کبھی زمین کی طرف آیا کرتی تھی اس دن بھی وہ آ رہی تھی تو بہت زوروں کی بارش ہو رہی تھی مطلب ایسی بارش تھی کہ توفان کے ٹیپ بارش ہو رہی تھی جو آز پاس کے جو درخت تھے پیڑ تھے وہ پورے ٹوٹنے کے پوزیشن میں آ گئے تھے اتنی زوروں کی بارش ہو رہی تھی توفان کے ٹیپ میں تو تب ہی وہ بوڑی آ رہی تھی اپنی فصل کے کچھ دیکھنے کے لئے زمین چیک کرنے کے لئے تو اس کی نظر حضرت کے اوپر پڑی تو اس نے دور سے دیکھ کے سوچا ہے کہ بندہ کون ہے اور یہ کیوں ایسے بارش میں اکیلے کھڑا ہے تو وہ حضرت کے پاس آنے لگی حضرت سے پوچھنے کے لئے ان کی وجہ ان کی کھڑنے کی وجہ پوچھنے کے لئے تو وہ جب حضرت کے پاس آئی تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئی کیونکہ جو اتنا زور سے جو بارش آ رہا تھا اس کا بارش کا ایک خطرہ بھی حضرت کے جسم کے اوپر نہیں پڑ رہا تھا حضرت کے اردگرد جو ہے وہ پورا کا پورا سوکھا وہ ایک ماحول تھا جہاں پر حضرت پھرکے ہوئے تھے وہاں پر بلکل بھی بارش نہیں رہی تھی بس حضرت کے بازوں میں اور سے بارش پڑ رہی تھی اور بزور ہوگی ہوا چل رہی تھی لیکن حضرت کے اوپر ایک بھی خطرہ بارش کا نہیں پڑ رہا تھا ماشاءاللہ تو یہ کرامت دیکھے اس بوڑی عورت کی خوش اڑ گئے اور وہ دھنگ رہ گئی اس کرامت کو دیکھے تو وہ حضرت کے پاس آئی تو پوچھیں گے تم کون ہو حضرت بتائے کہ میں اللہ والا ہوں اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو بوڑی پوچھیں گے کیاں کیا کر رہے ہو تو حضرت نے بتایا کہ میں ایسا باہر سے آیا ہوں مدینہ شریف سے آیا ہوں اور یہیں پہ رہنا چاہتا ہوں تو وہ بوڑی دیکھی اور حضرت سے فرمایا کہ جو تم ابھی کھڑے ہوئے ہو یہ میری ہی زمین ہے اور میں یہاں بہت سالوں سے فصل بگاڑی کی کوشش کر رہی ہوں لیکن فصل ہوگی نہیں رہی کچھ نہ کچھ فجاہ سے میری فصل بگڑتی جا رہی ہے ہر سال مجھے فصل ہی نہیں ملتی کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو اس بوڑی نے حضرت کے بارگاہ میں عرض کیا کہ تم ابھی جو میں نے تمہاری یہ طاقت دیکھی تمہارے بھگوان کے پاس اتنی طاقت ہے تو تم اپنے بھگوان سے کہ کے میری فصل اگاہ دو تو تمہارے رہنے کے لئے میں یہ زمین تمہیں دے دوں گی تو حضرت نے اس بوڑی سے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تمہاری فصل کے لئے تم صبح آجانہ میں یہیں پہ رکا رہتا ہوں تو وہ بوڑی حضرت کو دیکھی باری زور سے ہو رہی تھی تو وہ بوڑی بھی سوچ کے چلے گئی کہ کیا یہ ان کا ماجرہ ہے کیا لوگ ہیں کیا ایسا ان کا ماجرہ ہے کیا کرامت ہے وہ دیکھ کے اس کے ہوش اڑ گئے تھے تو وہ اسی خیال میں چلی گئی جب وہ صبح آئی تو اس کے ساتھ ایک اور کرامت ہو گئی وہ اس کا صبح آنا ہی تھا تو اس کے ہوش اڑ گئے کیونکہ جتنے بہت سالوں سے جو اس کی فصل اگی نہیں رہی تھی وہ آج ہری کی پورا کا پوری جو زمین تھی وہ ہری پھری ہو گئی تھی جہان پر کہ اس کی نظر جا رہی تھی وہ پوری کیا پوری زمین ہری اور بھری ہو گئی تھی پورے کے پورے پھل اگے ہوئے تھے ایک جھاڑ اگے ہوئے تھے جھاڑ میں پھل اگے ہوئے تھے جو ایک جھاڑ میں ایک فروٹ آنے کی جگہ میں ایک جھاڑ سے دو دو فروٹ آگنے لگے تھے ایک بینز کے اندر ایک دانے کی جگہ میں ایک بینز کے اندر دو دو دانے آ چکے تھے ایسی ایک اور کرامہ تو بوڈی نے دیکھی تو اس کے اور ہوش اڑ گئے تو بوڈی حضرت کی باغہ میں دوڑ کے آئی اور حضرت کی قدموں میں گر کے حضرت سے شکریہ ادا کرنے لگی کیونکہ جو وہ سالوں سے نہیں اگا پائی تھی وہ پسل آج لمحوں میں اگ چکی تھی اور پوری کی پوری زمین ہری بھری ہو چکی تھی جس پھلی میں سے ایک دانہ نکلتا تھا اس پھلی میں سے دو دو دانے نکل چکے تھے ایسی ایک انوکی کرامت وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ چکی تھی حضرت کی دو دو انوکی کرامت دیکھ کے وہ اس کے ہوش اڑ گئے تھے اور اس نے کہہ دیا کہ آپ اسی جگہ پہ رہ جائیں میری ہی زمین ہے تو اسی جگہ پہ آپ رہ جائیں اسی جگہ پہ آپ مقام اپنا بنا لیں تو حضرت اسی کے بعد وہیں پہ رہنے لگے تو ناظرین ایک اور واقعہ حضرت کا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت جو ہے اسی جگہ پہ اسی زمین میں وہ زندہ سمائے گئے تھے اور آج بھی حضرت ماشاءاللہ زندہ ہیں ایسا بھی ایک واقعہ بتایا جاتا ہے اس درگاہ میں تو ماشاءاللہ ناظرین بڑا ہی پیارا دربار ہے اور یہ بہت ہی زیادہ مشہور کرامت ہے حضرت کی حضرت سید مہیدین شباوہ جیل احمد اللہ تعالیٰ لے کی ایک بہت ہی زیادہ مشہور کرامت ہے اور بھی ان کے بہت سارے کرامت ہیں ویڈیو میں آگے بنے رہیے انشاءاللہ اور بھی ان کے کرامتیں میں آپ کو بتاتے جاؤں گا حضرت کی درگاہ جو ہے وہ آج بھی کئی زیادہ لوگوں کے لئے ایک ہسپٹل کی طرح ہے بہت سی زیادہ مریضوں کی علاجہ ہوا کرتے ہیں جو بھی مریض یہ جنات اور بلیات کے اثرات سے سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کا اور جو بھی بیماریوں سے یہاں پر لوگ آتے ہیں جو بھی پریشنیاں لے کے آتے ہیں وہ یہاں پر یہاں پر ترنت ان کی منت پوری ہو جاتی ہے اور یہ درگاہ پر منت اتنی زیادہ سٹرونگ ہے کہ کوئی بھی لوگ اگر آئے تو ماشاءاللہ ان کی منت ایک ہی بار میں پوری ہو جائے کرتی ہے اکثر لوگوں کی منت یہاں پر ایک ہی بار میں پوری ہو جاتی ہے ایسی یہاں پر ایک اور کرامت ہے بہت ہی زیادہ کرامتی بزرگ ہے حضرت سید مہیدین شاہ علی باواجی رحمت اللہ علی اور بہت ہی عالی شاہ دربار ہے تو آگے پہنے رہیے انشاءاللہ اور بھی کرامتیں میں آپ کو بیان کروں گا حضرت کے برحمد اللہ ناظرین ہو گئی زیارت مکمل حضرت سید مہیدین شاہ خادری رحمت اللہ علی کے دربار کی دیکھا آپ نے ماشاءاللہ کہ کتنا پرسکون دربار ہے بہت ہی زیادہ عالی شاہ دربار اور بہت بڑا پرسکون دربار ہے دربار پہ آپ ضرور حضرت دیں اس کا لوکیشن انشاءاللہ دسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا اس کے ذریعے آپ آرام سے اس درگا تک ہون سکتے ہیں بہت سمپل لوکیشن ہے کولار جو روڑ ہے بینگلور سے کولار جانے کا جو روڑ ہے چننہی روڑ بھی ہے چننہی روڑ میں ہی آپ کو ہی وی کے سیٹ میں ہی دیکھئے گی درگا جیسا کہ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہائیوے کے بلکل بازوں میں درگا ہے ہائیوے پہ اگر آپ جاتے رہیں گے تو آپ کو یہ درگا نظر آ جائے گی اٹو یہ گاؤں کا نام ہے نیڑگٹا بھی گاؤں کے نام پیچھے جو گاؤں ہے اس کا نیڑگٹا نام ہے اٹو اور درگا بلکی ہی یہ درگا زیادہ تر فیمس ہے حضرت سید محید دین شاہ باواجی رحمت اللہ علیہ کا دربار تو ماشاءاللہ ناظرین یہاں کی کرامتیں اگر آپ سنیں گے تو آپ کے خوش اٹھ جائیں گے ماشاءاللہ اتنے عالی کرامتیں ہیں حضرت کے حضرت جو ہے ماشاءاللہ مدینہ شریف سے یہاں پر تشریف لائے ہیں اور دو سو چالیس سال پہلے حضرت جو ہے وہ ہندوستان تشریف لائے تھے اور دویس ہے حضرت کی مزار پاک یہی پر ہے اور یہ درگا جو ہے ابھی حالی میں بنائی گئی ہے کسٹرکشن ہوا ہے مزار لیکن دو سو چالیس سال پہلانی مزار پاک ہے حضرت کی حضرت سیوت مہیودین شاہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار کی الحمدلیلہ ناظرین ابھی میرے ساتھ جو ہے وہ اس درگا کی زندہ کرامت موجود ہے ماشاءاللہ انہی کے ساتھ ایک زندہ کرامت بھی ہے اور ان دونوں کے ساتھ اس درگا کی زندہ کرامتیں ہوئی ہیں چلیئے انہی کے زبانی سنتے ہیں ان کا نام ہے انسر پاشا کیارپورم کے مچھی والے بول کے بہت زیادہ مشور ہیں یہ کیارپورم بینگلور کیارپورم میں کیارپورم کے انسر بھائی تو چلیئے ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کرامت ہوئی تھی اور حضرت سے ان کا رشتہ کیسا رہا ہے آج تک تو چلیئے انہی کے زبانی جانتے ہیں منجھے کیا ہوا چار مہنے پہلے ہوں تک چلیئے کورا پڑ گیا تھا کیا جادو ہوا کیا کرکت ہوا معلوم نہیں کورا آسپیٹل میں گئے آپ نے شنیچ کرانا دبا نہیں لگتی گولا لے کورے درہا بند تھے ہوں پورے ادھر آیا رات میں بابا کے پر بھروس آگر کوئی در آت میں آیا ملکہ فکر پھلیا میں پھر رات میں سوک ہو گیا ایک دن سوک ہو گیا تو بچہ رتھو بھی بابا کی بابا بولے کہ کیا بھی ہمت ہمتھان نے کچھ نہیں ہے تین دن آجا ماسو ادھر آیا سوکو جانے کے برد میں ٹھیک کر دوں گولے ادھر آیا کو بجبوری سے آیا آٹو بھی آنا کو ایک بارا کو ہزار پو پوسٹیاتو آلے مجبوری سے ریکویش کرکا دوست کو آیا کو رات میں رینگ لے کو آیا ادھر رینگ لے کو پھائٹین آیا دوسرے دن تینویں دن کو پھول اسیرہ کرنا لے بابا پر بچہ رتھو بابا پر بچہ رتھو ہنگوینے تب ہی ہر درہا کو میرے ساتھ آیا ہر درہا گاتا بابا پر بیس پر سال سے ہمیں آرہی جمع جمع کتہ بھی کامل چھوڑکا بابا پر بابا پر ملیو ہمارے باتا کو جو ونگٹش ونگٹش ادھر رہے ہیں جیسا کہ اب سنا یہ غیر خوم ہے ماشاءاللہ یہ ابھی مسلمان بننے کی کوشش میں ہے الحمدللہ اللہ باک ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے درگاہ نے زائرین میں سے ہے اس درگاہ کے پہلے ہری کے زبانی جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا اس درگاہ میں کیا کیا کنامات پیش آئی ان کے ساتھ میں تو چھے بتائیں آپ کا نام 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 جادو ہو جائے تھا جادو ہو جائے تھا بہت امدھا ادھر آکو اپنے پلاہ لیکن چلو میں بھی جاروں بولکو ادھر آکو گئے بہت محسنے گھر بیشنے کے پوزیشن میں آگیا تھا جادو کردا ہے ہڈیو لوگ آنچ بہت میکسی کا بہت پر کرتا ہے بہت محسنے کے پوزیشن ہوں گے کان کان ہکیما یہاں بھی رہا ہوں گا مجھے ایک دن گولیا ہے میں خمک کی ساہر ہے چلو بھو گئے بہت مجھلا چلو چلو بھو گا تو اسی بشارت ہے تو آتے رو تو بہت مجھلا ہے کہ منصر میں دھر لینے والا چھے تین دن میں مر گیا ہو گیا جار نئی لکا ہو گیا ہیں یہ جوانا ہے کہ کیوں کہ اس کی اچھتا ہے تو وہ کمارا ہے بیڈنگ بنے اگر وہاں کھرک نہ کرنا یہ جمعا جمعا ہے کہ کتاب ہی کام ہے تو ہاں ورمی کے ساتھ انتر ہی صحیح یہ سننا اپنے ناظرین کتنی حال کرامتیں ہیں یہ درگا یہ ایک تیپ غریبوں کے ہسپیٹل کی طرح ہے یہاں پر کتنے ایسے میں آپ این دونوں کا سنیں کہ ایسے اور بھی ہزاروں کے لوگ یہاں پر آتے ہیں انکل کہتے ہیں کہ یہاں پر ہر جمعہ کچھ ہزار تک یہاں پر مجمع ہوتا ہے اور عرص کے ٹائم پر تو یہاں پر بہت زیادہ مجمع ہوتا ہے لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر لوگ آیا کرتے ہیں ابھی یہ کوویٹ کا سمیہ ہے تو اس وجہ سے یہاں پر تھوڑی سی پبلک کم ہے ورنہ پہلے تو بہت زیادہ یہاں پر پبلک آیا کرتی تھی آپ بھی ضرور آئیں اور آپ کے اگر خریبی استدار میں دوست و حباب میں کوئی بھی اگر ایسے مریض ہیں جو علاج پانا چاہتے ہیں ایسے روحانی علاج پانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ان تک اس بات کو پہنچائیں اس درگاہ کی بات کو ان تک ضرور آپ کسی نہ کسی طرح سے ان تک پہنچائیں کیونکہ ان کا بھی ضرور فیضہ ہوگا اس درگاہ سے ماشاءاللہ بہت ہی عالی ولی ہے حضرت سید مہیدین شاہ قادری رحمت اللہ علیہ جیسا کہ آپ نے سنا مہیدین شاہ قادری رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ مدینہ شریف سے آئے ہیں ماشاءاللہ اور حضرت کا ارسے پاک جو ہے وہ انگلیش کے ڈیٹ کے حساب سے ہر سال مارچ کے اکیس بائیس تاریخ کو یہاں پر منایا جاتا ہے اور بہت ہی عالی شان بیمانے پر منایا جاتا ہے ابھی کوویٹ کے وجہ سے دو سال سے ارس تھوڑا سا لائٹ سے منایا جا رہا ہے لیکن بہلے بہت زیادہ فیمز تھا یہاں کا ارس یہ حسکوٹے جو بینگلور کا ایک مشہور ایریا ہے حسکوٹے حسکوٹے سے بھی بلکل پاسی میں درگا ہے 6 کلومیٹر پڑتی ہے حسکوٹے سے اور بینگلور سٹی سے ترکیبن 36 کلومیٹر 36 کلومیٹر پڑتا ہے بینگلور سٹی سے آپ ضرور حضرت دیں اس درگا پر انشاءاللہ درگا کا لوکیشن انشاءاللہ دسکرپشن میں دے دوں گا یہاں پر ناظرین میرے ساتھ یہ ایک الگ عجب کرامت یہاں پر ہو گئی کہ میں یہاں پر آنے کو کچھ بھی میرا پلان نہیں تھا مطلب ایسے یہاں کے اسباب ہو گئے اس درگا پر آنے کے میں بیائی میکر صاحب تا آپ کو بہت ہی آنیشان درگا ہے ماشاءاللہ میں دہیزے سے شکریہ آدھا کرتا ہوں میرے بھائی روشن بھائی کا انہوں نے مجھے اس درگا کے بارے میں بتایا اور اس درگا تک لے کے آیا ان کے والی صاحب ہیں جو آپ نے ابھی سنا انسر پاشا صاحب ان کے والی صاحب ہیں اور ان کے ایک اور بھائی بھی آئے ہوئے ہیں رحمان بھائی بولکے یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں تو میں ان کا تحضی سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس درگا تک لے کے آیا اور اتنی عظیم کرامتیں سنائیں میں بتا رہا ہوں ناظرین میرا خوش ہو گئی درگا کے کرامتیں سنتے سنتے ماشاءاللہ بہت پیاری درگا ہے آپ ضرور آئیں درگا پر اندر ماشاءاللہ بڑا ہی سکون دربار ہے ضرور انشاءاللہ حاضری دیں اللہ پاک ان کے عمروں میں ان کے کاروبار میں اللہ پاک برک رہتے عدد فرمائیں اللہ پاک ان کو صحت و تمدرست رکھیں اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان کے بھی ہر ایک جائز نیک کے منعوں کو پوری فرمائیں انشاءاللہ آپ ضرور حاضری دیں تو ناظرین یہ رہا ہمارا آج کا ولوگ امید کرتے ہیں کہ کوئی پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے گا اور اگر ہمارے کنٹنٹ زیادہ آپ کو پسند آیا تو ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کر کے ہمیں آپ کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائیں تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلے ولوگ میں تب تک کے لئے خدا حافظ